اسلام علیکم چپٹر نمبر سکسٹین بیسک الیکٹرونکس کا جو ٹاپک آج ہم ڈیسس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کنسپچل کسٹنز تو آج ہم کنسپچل کسٹنز سکسٹین پوائنٹ ون سے سکسٹین پوائنٹ ایٹ تک کے آپ کو کروانے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ ان کسٹنز کے اندر آپ کے بیسک الیکٹرونکس کے بہت سے کنسپٹ جو کہ ہم نے چپٹر کے اندر آپ کے کلیر کرنے کی کوشش کی ہے تو آج ان کو مزید کلیر ہو جائیں گے آپ کو وہ کنسپچل کسٹنز کے پڑھنے کے بعد اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ایک کنسپچل کسٹنز کی ویڈیو سے فائدہ ہوگا کہ ہم آپ کو ان کنسپچل کسٹنز کے نوٹس بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں میں آپ کو نوٹس جائے وہ پروائیڈ کر دوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم نیوز وہ یہ ہے کہ ہم کنسپچل کسٹنز آپ کو سمجھائیں گے نہیں بلکہ یہاں پہ وائد بورڈ کے پر نوٹ بھی کرنے والے ہیں آپ نے بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کے نوٹس بن جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کنسپچل کسٹنز سکسٹین پوائنٹ وان کو تو سب سے بہلے کنسپچل کسٹنز کی ہم نے سٹیٹمنٹ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کنسپچل کسٹنز کے اندر اس نے پوچھا گیا ہمیں تو سکسٹین پوائنٹ وان ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کنسپچل کسٹنز سکسٹین پوائنٹ وان ہے تو ہم آنسر یہاں پہ نوٹ کریں گے تو یہ آپ نے دھیانک نئے چیز کا کہتا آپ نے کون سے دو عوامل ہیں جن کی مدد سے تھرمانک امیشن زیادہ ہوتی ہے یہ بتانا ہے یعنی کون سے دو عوامل ہیں کون سے دو فیکٹر ہیں جن سے تھرمانک امیشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے وہ بتانا ہے تو ہم سب سے پہلے تھرمانک امیشن جو ہے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں دین آپ کو اس کے فیکٹر یہاں پہ لکھتے بھی اور ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی جاتے ہیں تو تھرمانک امیشن کیا تھا سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں دا پروسس آف امیشن آف الیکٹرون ڈیفائن کر لیتے ہیں ڈیفائن کر لیتے ہیں ڈیفائن کر لیتے ہیں دا پروسس فرمیشن آف الیکٹرون فرام ہوت میٹل سرفرز میٹل کی سرفرز سے الیکٹرون کا سکیپ ہونا یہ پروسس کا لاتا ہے تھرمانک میشن آپ دیکھیں گذرہ یہاں پہ کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک ٹینکسٹین فیلامنٹ ہے ایک ٹینکسٹین فیلامنٹ ہے اور اس کو ہم نے ایک سپلائی دے دی ہے 6 وولٹ اور 0.3 امپیئر کی یعنی اگر ہم 6 وولٹ اور 0.3 امپیئر کی سپلائی دیتے ہیں تو تھرمانک میشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اب اس ٹینکسٹین فیلامنٹ میں سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا اس میں سے الیکٹرون اسکیپ ہونا لگ جاتے ہیں بکاز جب اس کو ہم 6 وولٹ 0.3 امپیئر کی سپلائی دیتے ہیں تو میٹل جو ہے ٹینکسٹن فیلامنٹ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہونا شروع جاتا ہے اور ہیٹ اپ ہونے شروع ہونے کی وجہ سے کیا کرے گا یہ یہاں سے الیکٹونج ہے ان کو اسکیپ کرنے لگ جائے گا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میٹل سفس سے الیکٹونج ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اب اس فیکٹر کو اس نے پوچھا کہ ہم کون سے دو عامل ہے جن سے ہم اس کے فیکٹر جو ہے مطلب آپ نے وہ بتانے ہے کہ کون سے دو عامل ہے جن سے ہم تھرمینل کمیشن جو ہے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں یا جس سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ دو فیکٹر ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں نمبر وان ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہم یہاں پہ پہلے لکھ دیں اس کی فیکٹرز تو نمبر وان فیکٹرز کا یہ ہے بائی انکریزنگ دا سرفس ایریا آف میٹل پلیٹ میٹل پلیٹ کا اگر ہم سرفس ایریا انکریز کر دیتے ہیں تو تھرمینل کمیشن جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے یعنی تھرمینل کمیشن امیشن اف الیکٹرون فرام ہارٹ ملن سرفس جو ہے وہ زیادہ انہوں شروع ہو جائے گی جب ہم میٹل پلیٹ جو ہے اس کا سرفس ایریا بڑھا دیتے ہیں فار زمپل یہ دیکھے گا اس تینکس انفلائمنٹ کا سرفس ایریا یہ اتنا سا ہے لیکن اگر میں اس کا سرفس ایریا بڑھا دوں گا تو اس کے ویسے اتنے زیادہ الیکٹرون کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسکیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہیں الیکٹرون اتنے زیادہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پراسس تھرمینل کمیشن کا کیا ہوگا بڑھ جائے گا انہیں امیشن اف الیکٹرون جو ہوں گے وہ بڑھ جائیں گے اب اس کے بعد دوسرا اس کا فیکٹر یہ ہے بائی انکریزنگ دار ٹمپریچر آف تینکسٹن فیلامنٹ بائی ٹمپریچر آف تینکسٹن فیلامنٹ ٹمپریچر آف تینکسٹن فیلامنٹ یعنی ٹمپریچر فیلامنٹ جو ہے اس کا اگر ہم ٹمپریچر بڑھا دیتے ہیں یعنی ٹمپریچر فیلامنٹ کا ٹمپریچر انکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے ٹمپریچر کی انکریز ہونے سے امیشن اف الیکٹرون جو ہوتی ہے فرام دا ہاٹ میٹل سرفس جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسری چیز ہم نے بتایا کہ میٹل کہ اگر سرفس ایریا آف دا میٹل پریٹ اگر آپ بڑھا دیتے ہو تو پھر بھی تھرمانے کمیشن کا پراسج ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ دو فیکٹر ہیں جن سے آپ تھرمانے کمیشن جو ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہو انہینس کر سکتے ہو تو اس طرح سے کنسپچل کشن نمبر سکسٹین پوائنٹ وان ہمارا کمپلیٹ ہوا تو کنسپچل کشن نمبر سکسٹین پوائنٹ ٹو کو اب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے ہم سٹیٹمنٹ ڈریڈ کرتے ہیں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے تین ایسے دلائل دیں جن سے یہ پتا چلے کہ کتھوڑ ریج ہوتی ہیں وہ ان پہ نیکٹو چارج ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کتھوڑ ریج ہیں بیسکلی تو ہم نے یہ جب تھرمانک امیشن کا پروسس پڑھایا تھا آپ کو اور بیسک الیکٹرونکس چپٹر نمبر سکسٹین میں اور ہم نے جب کتھوڑ ریج الیکٹرون گن کے کیس میں ہم نے بتایا تھا اور الیکٹرون فیل کے کیس میں بھی ہم نے یہ ایویڈنس آپ کو دیئے تھے کہ کتھوڑ جو ہے ان پہ نیکٹو چارج ہوتا ہے اور کتھوڑ ریج جو ہے بیسکلی یہ بیم آف الیکٹرونز ہوتی ہے اور انہی کو بعد میں الیکٹرون کا نام دیا گیا نیکٹو چارج پارٹیکل جو ہے ان کا پھر بعد میں نام دیا گیا برحال اب اس کو ہم نوٹ بھی یہاں پہ کرتے ہیں تو پہلی اس کی جو ایک ہمارے پاس اس کی ایویڈنس ہے پہلی وہ لکھتے ہیں نوبر وان ہمارے پاس یہ ہے they are deflected in electric field they are deflected in electric field deflected in electric field یعنی اگر ہم یہاں پہ electric field set up کر دیں یعنی ایک ہمارے پاس یہ پاسٹو پلیڈ ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ایک نیکٹو پلیڈ ہے تو اگر ہم یہاں پہ ایک بیم آف الیکٹرون جو ہے اس کو رکھتے ہیں تو بیم آف الیکٹرون کس طرح سے deflect ہوتی ہے یعنی یہ ہمارے پاس ایک بیم آف الیکٹرون آ رہی تھی تو جب electric field اس پہ اپلائی کیا تو یہ بیم آف الیکٹرون کیا ہوگی deflect ہو گئی ہے اب یہ negative negative charge ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے اور نیکٹو پاسٹو اٹریکٹ کرتے ہیں اصل میں اس رے کا پاس جو تھا وہ یہ تھا یہ dotted جو ہے لیکن یہ یہاں سے deflect ہو گئی ہے یہ پاسٹو پلیڈ کی طرف جو ہے وہ deflect ہوئی ہے پاسٹو پلیڈ کی طرف اس کی bending ہمیں بتا رہی ہے کہ اس پہ کونسا چار تھا ان particles پہ ان electrons پہ کیونسا چارج ہوتا ہے negative charge ہوتا ہے اسی لئے elective field کے اندر جب ہم نے دیکھا تو یہ cathode جو ہے یہ پاسٹو پلیڈ کی طرف deflect ہو گئی ہے تو اس کا مطلب پہلا evidence ہمارا جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے اب اس کے بعد دوسرے evidence کی ہم بات کر لیتے ہیں تو دوسرا لکھے گا evidence اس کا دوسرا لکھے گا 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 کے اندر بھی کیا ہوتی ہے یہ ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں which means جس کا مطلب پھر کیا ہوا which means they are negatively charged they are negatively negatively charge یعنی اگر ہم یہ ویکیم کے اندر ہی سارا پراسس ہوتا ہے اگر ہم اس طرح سے بنا لیں ذرا یہ تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہارشو میگنٹ ہے نار سود پول ایک نار پول ہوتا ہے اور ایک سود پول ہوتا ہے اس طرح سے تو جب ہم نے دیکھا الیکٹرک فیلڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب رے پاس ہو رہی تھی بیم آف الیکٹرون جا رہی تھی تو پاسٹر چار پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہوئی ہے اسی طرح سے جب یہ بیم آف الیکٹرون جا رہی تھی تو اب یہ کس کی طرف ڈیفلیکٹ ہوئی ہے اب یہ نار پول کی طرف ڈیفلیکٹ ہوگی ہے تو جس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اس بیم آف الیکٹرون جو ہے یہ بسکلی کیتھوڈ ریز ہیں اور کیتھوڈ پہ کونسا چارج ہے ہونی تھی ساؤت کی جانب بینڈ ہونی تھی تو اب اس کے بعد تیسری چیز اس میں جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تیسری ایویڈنس اس کی کون سی ہے دیز ریز ایمٹیڈ فرام کیتھوڈ سو کارڈ کیونکہ یہ کیتھوڈ سے انہی دو ایکٹوڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک کیتھوڈ ایک اینوڈ تو یہ کیتھوڈ سے نکر رہی تھی تو اس لئے ان ریز کو ہم نے کس کا نام دیا ان کو ہم نے کیتھوڈ ریز کا نام دیا تھا کیتھوڈ ریز and travel towards and travel towards اینوڈ اور کس کی طرف travel کرنی تھی انوڈ کی جانب travel کرنی تھی الیکٹون گن کے کیس میں ہم نے بتایا تھا ہم نے ایک ٹینکسٹین فلامنٹ جو ہے وہ لیا تھا اور اس کو ہم نے 6 وولٹ اور 0.3 امپیر کا کرنڈ دیا تھا ہائپٹینشل پاسٹیو ہے لوپٹینشل لیکٹیو ہے 6 وولٹ اور 0.3 امپیر کا ہم نے کرنڈ دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے دیکھا تھا جب الیکٹون گن کے کیس میں ہم نے یہ چیز دیکھی دی الیکٹون گن میں ہم نے چیز کو ڈسکس کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے انوڈ کی طرف الیکٹون جو ہوتے ہیں وہ پھر ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ہم ذرا آپ کو پھر سے بنا کے دکھا دیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ کا سیٹ اپ تھا یہ ہائی پاور سپلائی ہم نے یہاں پہ لگا ہوئی تھی ہائی وولٹی پاور سپلائی اور اس کے بعد ہم نے پھر اس کے آگے انوڈ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا انہیں سرنڈیکل انوڈ ہمارے پاس ہوتا تھا کچھ اس ٹائپ کا ہمارے پاس یہ سیٹ اپ تھا تو ہائی وولٹی سپلائی اور یہاں پہ ہم نے بتایا تھا یہ ہائی وولٹی سپلائی ہمارے پاس ہوتی ہے اور یہ سرنڈیکل انوڈ ہمارے پاس تھا تو اس کو ہم نے پاسٹ پٹنشل کے ساتھ ہائیلی پاسٹ پٹنشل کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو جب یہاں سے الیکٹون نکر رہے تھے تو یہ الیکٹون جو تھے یہ کس کی طرف بینڈ کر رہے تھے الیکٹون جو ہیں وہ انوڈ کی جانب جو ہے وہ بینڈ کر رہے تھے پھر ہائی وولٹیج کی پاور سپلائی ہم نے دیوئی تھی جو ان کو ایکسرریٹ کر رہا تھی تھی ان الیکٹون کو اور بیم آف الیکٹون ہم یہاں سے ہول سے باہر جاتی تھی اور اس طرح سے بیم آف الیکٹون ہم حاصل کر سکتے تھے اور اس میں الیکٹون پہ کیونکہ نیکٹیو چارج ہوتا ہے اس لئے یہ انوڈ کی طرف بینڈ کر رہے ہیں الیکٹون پہ نیکٹیو چارج ہے اس لئے انوڈ کی طرف انہوں نے بینڈ کیا تھا پھر اوپر ہم نے ہائی وولٹیج پاور سپلائی دیوئی تھی سیوریل تھوزنڈ دیوئی ہوتی ہے یہ اور اس کی وجہ سے ان الیکٹون کو ہم نے ایکسرریٹ کر رہا تھا اور پھر یہ الیکٹون یہاں سے بیم آف الیکٹون ہم نے حاصل کی تھی تو یعنی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ریز جو تھی امٹر فرام دیکھ کتھوڑ یہ کتھوڑ سے نکلی تھی اور اس کے بعد یہ انوڈ کی جانب وہ ٹرائول کر کے جا رہی تھی یعنی یہ ہمارے پاس انوڈ تھا تو اس سے بھی ہمیں یہ ایوڈنس مل گی تھی کہ جو الیکٹون ہیں یا کتھوڑ ہیں اس پہ کونسا چارج ہوتا ہے اس پہ نیکٹو چارج ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ الیکٹر فیلڈ کے اندر بھی ڈیفلیکشن ہوتی ہے مگنڈر فیلڈ کے اندر بھی ڈیفلیکشن ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ جب تھرمنک امیشن کا پروسس ہو رہا ہے تینکسن انفلامیٹ میں سے الیکٹون نکلے ہیں تو یہ بھی انوڈ کی طرف جا رہی تھی کیونکہ یہ کتھوڑ سے نکلتی ہیں بیسکلی تھی ان کو کتھوڑ ریز کا نام دیتے ہیں اور بعد میں ان کو الیکٹونز کا نام دیا گیا اور یہ انوڈ کی طرف جو ہے وہ ٹرائول کرتی ہیں تو جس سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیونکہ کتھوڑ پہ نیکٹیو اور انوڈ پہ پاسٹیو چارج جاتا ہے اس لئے آپس میں ایک دوسرے کو اٹلیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کنسپچول کسٹن سکسٹین پوائنٹ ٹو ہمارا کمپلیٹ تو کنسپچول کسٹن نمبر سکسٹین پوائنٹ ٹری اب سٹارٹ ہم کرتے ہیں تو اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس سٹیٹمنٹ میں کیا چیز منشن کی گئے ہیں کہتا ہے ان الیکٹرون پاس تھوڑ ٹو پیرلل پلیٹس ہیوہنگ اپوزیٹ چارج کہتا ہے کہ جب الیکٹرون دو مخالف چارج کی پیرلل پلیٹ میں سے گزرتے ہیں تو یہ پاسٹر پلیٹ کی جانب ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں اس سے الیکٹرون کی کونسی کرکٹرسٹک کا پتہ چلتا ہے یعنی الیکٹرون کی کونسی اکسوسیت کا آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو اپسیٹلی چارج پیرلل پلیٹس ہیں ایک پاسٹر پلیٹ ہے اور ایک ہمارے پاس کے نیکٹر پلیٹ ہے اب جب ہم نے ادھر سے الیکٹرون کو پاس اٹھ کیا تو الیکٹرون کو جب ادھر سے پاس کریں گے تو الیکٹرون کس کی طرح ڈیفلیکٹ ہوئے ہیں الیکٹرون پہ کیوں گے نیکٹر چارج ہوتا ہے اس لیے پاسٹر چارج پلیٹ کی طرف کیا ہو گئے ہیں ڈیفلیکٹ ہو گئے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ الیکٹون پر کون سا چارج ہے الیکٹون پر نیکٹو چارج ہے کیونکہ اگر الیکٹون پر نیکٹو چارج نہ ہوتا تو یہ پاسٹو چارج کی طرف کیوں ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے اس چیز کا کہ نیکٹو نیکٹو اور پاسٹو پاسٹو چارج یہ کہہ کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں جبکہ نیکٹو پاسٹو اور پاسٹو نیکٹو چارج ایک دوسرے کو کہہ کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اسی لیے یہ الیکٹرون بیم آف الیکٹرون جو ہم نے ادھر سے پاس کی تو اس نے کیا کیا اس نے ڈیفلیکٹ گیا کیونکہ نیکٹرون نے نیکٹرون کو کیا کیا تھا نیکٹرون نے نیکٹرون کو ریپل کیا تھا اور پاسٹرون نے نیکٹرون کو کیا کیا اٹریکٹ گیا that's way اس کی ڈیفلیکشن ہوگی تھی تو اب ہم اس کا آنسر آپ کو جاہے وہ یہاں پر نوٹ کر دیتے ہیں سیڈیفلیکٹ گیا دلیفلی بیمیدی نیکٹرون نیکٹرون لیچار کے لیچارپٹکل دلیفلی بھی نیکٹرون آر نیکٹرون 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 پرچانوں پرچانوں کو دیوری مجھے پرچانوں کے لیے پرہلچال با smashہ پرہلچالگ پرہلچالگ üzerچالگ پلیٹ یا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دے اٹریکٹ پاسٹیو چارج پلیٹ اتنا لکھیں آپ یہاں پہ دے لکھ لیں دے اٹریکٹ پاسٹیو چارج پلیٹ تو کیا ہوگا کہ جب الیکٹون یہاں سے پاسٹیو چارج ہوتے ہیں پیرلل اپوسٹ پلیٹ میں سہیے تو پھر کیا ہوتا ہے الیکٹون پر کیونکہ نیکٹیو چارج ہے تو یہ پاسٹیو چارج پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہو گئے ہیں یا آپ کہہ لو کہ پاسٹیو چارج پلیٹ نے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے تو جس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الیکٹون پر کون سا چارج ہوتا ہے الیکٹون پر نیکٹیو چارج ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے نیکٹیو نیکٹیو کو ریپل کرتے ہیں اور پاسٹیو نیکٹیو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے الیکٹون کی ہمیں اس پرابٹی کا اس کریکٹرسٹک کا اس خصوصیت کا پتہ چلتا ہے کہ الیکٹون پر نیکٹیو چارج ہوتا ہے تو اس طرح سے conceptual question 16.3 ہمارا complete ہوا conceptual question number 16.4 جو ہے اس کی statement کو اب ہم دیکھتے ہیں کہتا جب electron جو ہوتے ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں magnetic field کے اندر تو یہ سیدھے راستے سے موڑ جاتے ہیں تو آپ نے دو فیکٹر بتانے ہیں دو عوامل بتانے ہیں جن کی مدد سے electron کی deflection جو ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو تو ہم سب سے پہلے اس کو ذرا explain کرتے ہیں اس کے بعد اس کا answer جو آپ کو note کرواتے ہیں دیکھیں گا ذرا یہ ہمارے پاس ایک vacuum tube ہم یہاں پر بنا دیتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پہ ایک u shape magnet جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں یعنی ہم اس پہ magnetic field جو ہے وہ apply کر رہے ہیں north pole ہے یہ south pole ہمارے پاس ہے اور یہاں پہ ایک ہم inode لگا دیتے ہیں ہمارے پاس ایک inode ہے اور جب electron کی بھیم یہاں داخل ہوتی ہے اس میں تو کیا ہوتا ہے یہ north pole کی طرف bend کر جاتی ہے یہ کس کی طرف bend کر جاتی ہے north pole کی طرف bend کرتی ہے اب اس کی جو bending ہوتی ہے یا آپ کہلو کہ اس کی جو deflection ہوگی اس کے تھوڑ رے کی اس کے تھوڑ رے کی deflection جو magnetic field کے اندر ہوئی ہے یہ اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ اس deflection کو آپ کس طرح سے enhance کر سکتے ہو کس طرح سے بڑھا سکتے ہو اس کے آپ نے دو فیکٹر بتانے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم magnetic field strength اگر بڑھا دیں یعنی magnetic field strong کر دیں مضبوط کر دیں تو magnetic field کی strength کے بڑھنے سے کیا ہوگا یہ deflection جو ہے beam جو ہے یا electron کی یہ cathode ray جو ہے یہ زیادہ bend کر جائے گی اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ applying high negative potential voltage electron deflect will increase تو اگر ہم highly negative جو ہے apply کریں گے potential کریں گے voltage electron deflection will be increase تو electron کی deflection پھر بھی کیا ہو جائے گی پھر بھی increase ہو سکتی ہے تو اب یہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ note بھی کر دیتے ہیں یعنی electron کی deflection مطلب یہ cathode ray ہمارے پاس ہے ان electrons کو یعنی number of electrons کو اگر آپ بڑھا دیتے ہو تو number of electrons کو بڑھانے سے کیا ہوگا یہ electron جو ہے اس کی طرف فوراً attract ہوتے ہیں نارٹ پول کی طرف تو جس وجہ سے کیا ہوگا یہ تیزی کے ساتھ deflect کر جائیں گے تو اب اس کا answer آپ note کرے گا when the electron enters a magnetic field they are deflected in magnetic field the deflection depends depends upon any deflection depends کرے گی number one strength of magnetic field strength of strength of magnetic field in number single by applying high nectar potential high nectar potential voltage voltage electrons تو ہم نے دیکھا کہ strength of magnetic field کو اگر ہم بڑھا دیتے ہیں تو پھر بھی electron کی deflection زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم by applying high negative potential یعنی ہم اگر ہم high voltage apply کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی electron کی دیفلیکشن will increase کہ electron کی دیفلیکشن جو ہوگی وہ increase ہو جائے گی تو اس طرح سے conceptual question 16.4 ہمارا complete ہوا تو conceptual question 16.5 جو ہے اس کو اب ہم read کرتے ہیں سب سے پہلے statement question کی سمینا بہت سروری ہوتا ہے تاکہ آپ پتھا چل سکے کہ اس question میں ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے answer student جو ہے question کو wrong کر بیٹھتے ہیں answer wrong کرتے ہیں جب question کی statement کو نہیں سمیتے تو question کی statement سن لیا کریں دھیان سے پھر answer کیا کریں تو اس کی statement کیسے موازنہ کر سکتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے یہ یہ ہمارے پاس ہے تو end question کی ہم نے ویڈیو بی کی ہوئی ہے میں description میں اس ویڈیو کا لنک دوں گا آپ اس ویڈیو کو لازمی دکھے گا تو اب یہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ logic question جو ہمارے پاس تھا اس میں ہمیں پتایا کہ logic operation میں ہمارے پاس end operation جو تھا اس کا جب ہم نے tooth table بنائی تھا تو ہم نے آپ بتایا تھا کہ end operation کے case میں ہم سویچ ہوتے ہیں ان کو سیریز میں لگاتے ہیں یہ دیکھے گا ایک سویچ ہے اور اس طرح سے دوسرا سویچ ہے ان کو ہم نے سیریز میں لگانا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم ایک battery attach کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک lamb اس کو attach کر دیتے ہیں ہمارے پاس ایک lamb ہے اب سویچ ہمارے پاس جو A سویچ اس کو نام دیتے ہیں اس کو B سویچ کا نام دیتے ہیں سیریز میں لگے ہوئے دون سویچ اوپن ہے تو اوپن کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اوپن کے لیے ہم 0 ڈارڈ کرتے ہوتے تھے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 0 ڈارڈ 0 ہمارے پاس 0 آتا ہے اس طرح سے اگر میں اس سویچ ہم اوپن کر دیتے ہیں یہ سویچ ہم کلوز کر دیتے ہیں تو 0 ڈارڈ 1 ہمارے پاس آتا تھا 0 آتا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا اس میں دونوں سویچ کلوز کر دیئے تھے یعنی 1 ڈارڈ 1 ہمارے پاس 1 آتا تھا تو اس کا مطلب اینڈ اپریشن میں ہمارے پاس میکسیمم آوٹپٹ پہ ویلیو تب آتی تھی ہمارا لیم تب روشن ہوتا تھا جب انپوٹ کی دونوں ویلیوز ہمارے پاس ہوتی تھی 1 1 ہوتی تھی جب دونوں سویچ کلوز ہوتے تھے تو ہمارا لیم پر روشن ہوتا تھا اب ہم نے اس لاجک اپریشن کا عام ضرب جو ہے عام ملٹیپلیکشن جو ہے اس سے دیکھنا ہے کہ اور دوسری بات کے لاجک میں ہم نے یہ آپ کو چیز بتائی تھی کہ جو لاجک ہے بیسکلی اس میں کوئی نہ کوئی چیز کے پیچھے ریزن بھی ہوتی ہے اس میں بولن الجبرا یا بولن یعنی ہمارے پاس جب میکسیم ویلیو آتی تو ہم وان یوز کرتے تھے اور منیمم ویلیو کے لئے ہم زیرو یوز کرتے تھے یا آپ کہہ سکتے کہ جب سوچ ہمارا جو ہے وہ کلوز ہوتا تھا تو سوچ کلوز جب ہوگا تو ہم وان یوز کرتے تھے اور سوچ جب اوپن ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے زیرو یوز کرتے ہیں اب دیکھے گا لاجک اپریشن کے کیس میں ایکس ایس 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 یعنی جب دونوں سوچ ہمارے پاس اوپن ہوتے تھے تو ہم اس کو زیرو ڈارٹ زیرو ہمارے پاس آتا تھا ایکس ایس 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 کا question ہوتا ہے کہ 2 ڈارٹ 1 تو 2 ہونا چاہیے لیکن وہ usual multiplication ہے ہم یہاں پہ logical operation کو ڈس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ بولن variable کی بات کر رہے ہیں تو بولن variable کے اندر بائنی سسٹرم کا استعمال ہوتا ہے اور بائنی سسٹرم کا سب سے چھوٹا نمبر 0 ہوتا ہے اور سب سے بڑا نمبر 1 ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس جتنی بھی maximum value آتی ہے آپ نے اس کی جگہ پہ لگانا ہے آپ اس کے جگہ پہ 1 use کرنا ہے آپ پہ 5 وولٹ آرہے تو آپ پھر بھی 1 use کرنا آپ 6 وولٹ آرہ آپ پھر بھی 1 ہی use کا استعمال ہے بائنی سسٹم اس میں استعمال کرتے ہیں تو اس لئے 2 1 ہی لکھا ہے تو in logic operations output is only in the form of 0 and 1 logical operation میں ہماری جو output ہوتی ہے یا 1 ہوتی یعنی کوئی بھی چیز یا تو true ہوتی ہے یا وہ لکھئے ویسے اور اس کے بعد 0 0 تو 0 ہی ہوتا 1 ہمیں پتا 1 ہی ہوتا x 2 1 ہمارے پاس 2 ہوگا یہ یہ کوئی condition نہیں آپ apply کریں کون سا نہیں آپ یہاں پہ کچھ بھی condition apply کر رہے ہو تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ پہلے جو logical impression میں بتایا multiplication if we multiply any number to 1 result will be in that number یعنی 1 کے ساتھ کسی بھی number کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس result جو آتا ہے وہ جس number کے ساتھ آپ نے 1 کو multiply کیا وہ ہی number آتا ہے یعنی 2 multiply 1 کیا تو 2 آتا ہے 3 multiply 1 کریں 3 آئے 4 multiply 1 کریں 4 آئے تو یہ difference multiplication میں فرق ہے اور یہ bolin نے ہمیں بتایا تھا اور یہ logic operation کی اور electronics کی ایک beauty آپ کہہ سکتے ہو تو اس طرح سے ہمارا conceptual question 16.5 complete ہوا conceptual question number 16.6 ہے nand gate is the reciprocal of end gate discus کہ the nand gate جو ہوتا ہے وہ reciprocal of end gate ہے تو اس کو لے تو سب سے بہلے ہم آپ کو end gate کا truth table دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو nand gate کا truth table دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کیسے reciprocal collect کون سی چیز کرتے بھی ہم آپ بتاتے ہیں تو end gate میں ہمارے پاس دو ہمارے پاس input ہیں اور x is equal to a and یعنی یہ دو input ہمارے پاس ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک output ہوتی ہے x is equal to a and b اس کو اپنے read کرنا ہے اب ہمارے پاس دو inputs ہیں تو پہلے دونوں switch ہمارے open ہوتے ہیں تو open ہونے کی وجہ سے ہمارے LED روشن نہیں ہوتی اس لئے result ہمارے پاس کہتا 0 آتا یعنی 0 dot 0 آئے گا اس طرح سے جب ایک switch ہمارا input 0 ہے اور دوسرا switch close ہے تو input 1 ہوگی تو جب input پہ value دیتے 0 dot 1 ہمارے پاس 0 آتا ہے اس طرح سے اب یہ switch close کر دیتے ہیں b open کر دیتے ہیں تو یہاں پہ 1 یہاں پہ 0 1 dot 0 پھر بھی result آتا ہے 0 آتا ہے اب جب دونوں inputs ہماری 1 1 1 پہ ہو جائیں گی یعنی یہاں پہ 1 ہے تو دونوں inputs کا 1 1 پہ ہونا ہمیں maximum output پہ value ملتی ہے یعنی ہمارا lamp جو تھا وہ روشن ہو جاتا تھا یہ end get کی یا آپ کہہ سکتا ہوں کہ end oppression کی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا میں description میں اس ویڈیو کا link دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اب ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ output پہ ہمارے پاس value آ رہی ہے 0 0 0 اور 1 کب output پہ value 1 ملتی ہے جب دونوں inputs جو ہیں وہ 1 1 پہ ہوتی ہیں تو پھر ہمارے پاس output maximum value 1 آتی ہے اگر کوئی ایک switch بھی open ہے یا کسی ایک input کی value 0 ہے یا دونوں value 0 تو ہمارے پاس output result کیا 0 ہے اب چلتے ہیں نینڈ gate پہ نینڈ gate formation ذرا دکھا دیں کہ end gate ہمارے پاس equation x is equal to a and b ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک not gate جوڑ دیا ہے جس یہ ہمارے پاس کہا جی نینڈ gate سیمبل ہے یاد رکھے گا نینڈ gate تو آپ دیکھیں end gate کی جو output ہمارے پاس ہے وہ کیا کہ end gate output 0 0 0 1 آپ آگے لگا ہوا not not gate values کو invert کر دیتا یعنی not gate values کو alert کر دینا ہے اگر آپ not gate پہ 0 value دیں گے تو 1 بنا دے گا اگر 1 value دیں گے تو اس کو کیا بنا دیتا ہے 0 بنا دیتا یعنی not gate میں just ایک ہی switch ہمارے پاس ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ value اس کو alert کر دیتا ہے یعنی اگر یہ a switch ہے تو x equal to a bar یعنی ہم اس کو لگا کے show کروا سکتے x is equal to a bar یہ ہمارے پاس ناٹ کا truth table ہوتا ہے ناٹ نے alert کام کرنا ہوتا ہے تو not gate جب end کے ساتھ attach کر دیا تو یہ بن گیا nan gate اب جو end gate کی ہمارے پاس output ہے 0 0 0 1 یہ اگر ہم ناٹ پہ apply کرتے یعنی 0 0 1 apply کرتے ہیں تو یہ not gate کے لئے انپٹ ہوگی end gate جو output ہے وہ not کے لئے انپٹ تو not کیا کرے گا یعنی 0 ہوگا تو اس کو 1 بنا دے 0 ہوگا تو 1 ہوگا تو اس کو بنا دے 0 بنا دے گا اور یہی چیز ہم یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ جب output پہ value ہمارے پاس دیکھیں 0 سے end gate کی 0 آرہا تھا 0 1 کی 0 1 کی 0 1 1 کی 1 آرہا تھا تو end gate جو ہے ہمارے پاس output not gate کے لئے input بنی ہے اور اس نے ان کو invert کر دیا جس output ہے وہ ایک دوسرے کے alert ہے یعنی invert ہے reciprocal ہے دیکھیں 0 ہے تو 1 ہے 0 ہے 1 آیا تو 0 آگیا یعنی ان کی value جو ہوتی ہیں وہ reciprocal ہو جاتی یعنی نیان gate is the reciprocal of end gate ہے تو یہ اس کی reason discuss ہم نے کر لی ہے کہ نیان gate جو ہوتا ہے وہ reciprocal of end gate ہی ہوتا ہے اس طرح سے conceptual question 16.6 ہمارا complete ہوا conceptual question number 16.7 ہے کہ show that the circuit given blow act as our gate اب circuit اس نے given دیا ہوا ہے اور کہ آپ نے یہ ثابت کر نا ہے کہ یہ our gate کے طور پر کیا کر رہا ہے behave کر رہا ہے سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے this circuit act as our gate because output terminal of our gate is coupled with not oppression in not oppression جو ہے وہ our gate کے ساتھ ہم نے couple کیا ہو ہے تو اس وجہ سے یہ our gate کے طور پر behave کرے گا اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ circuit basically ہے کیا آپ دیکھے گا یہ bubble لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایک not oppression لگا ہو ہے یعنی یہ دیکھیں جب ہم نار لکھ ہے تو ان میں n ہمارا جو ہے وہ not represent کر رہا ہے اور plus ہمارے پاس کہا یہ اتنا جو ہمارے پاس r ہے تو یعنی ہم plus کر دیتے r کو تو اس طرح سے بنتا ہے یہ ہمارے پاس nor gate تو r پہ ہم نے کیا not apply کیا تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے r gate کا truth table کیسے ہوتا ہے x is equal to a r b 0 plus two نہیں آئے گا one plus one کریں گے one نہیں آئے گا بکاز ہم یہاں پہ bollin variable کا استعمال کر رہے ہیں اور bollin variable میں ہمارے پاس سب سے جو چھوٹا number ہوتا ہے وہ zero اور اس میں سب سے بڑا number one ہوتا ہے یعنی جب کوئی switch open ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم zero use کرتے ہیں اور جب switch close ہوتا ہے اس کے لئے ہم one use کرتے ہیں یعنی اس میں just دو ہی باتیں ہوتی ہیں یعنی یعنی switch open ہے یعنی اس میں دو condition ہوتی ہیں تیسری condition اس میں نہیں آتی تو بائنی سسٹم استعمال ہوتا ہے بائنی سسٹم کا سب سے بڑا نمبر one ہے اس نے جب بھی output پہ maximum value آتی ہے ہم اس کے جواب پہ one لکھتی ہیں اب یہ ہو گئے جی آر gate کا truth table اب اس لئے ہم نار gate بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں not pressure apply کرنا پڑتا ہے جب آر pressure پہ ہم not pressure apply کرتے ہیں تو وہ اور اسی لئے ہم نے یہ اوپر بار لگیا یعنی not کی کیا property ہے کہ not gate ہے وہ invert کرنا ہوتا value کو اگر ہم 0 دیتے ہیں وہ 1 کر دیتے ہیں 1 دیتے ہیں 0 کر دے گا 1 دیں 0 کر دے 1 دیں 0 کر دے گ یعنی اس value کو invert کرنا ہوتا ہے اب اس کے to اگر ایک بار آپ نے یعنی آپ کہہ لیں x is equal to x switch ہمارے پاس not کی بات کر لیتے ہیں اور اگر آپ نے پھر ایک not apply کر دیا تو یہ پہلی value پہ واپس آتا ہے not gate کے case میں اب اس کے اوپر پہلے ایک not gate تھا ہم نے not apply کیا values کو پھر کیا کر دیگا کیونکہ اب یہ والی values ہمارے پاس one zero 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 جو ہمارے پاس ہے یہ not کے لیے کیا ہوں گی input ہوں گی تو one دیں گے zero کر دیں گے one کر دیں گے one zero دیں گے تو one اب دیکھیں ہمارے پاس جو final result آ رہا ہے یہ کس کے ساتھ میچ کھا رہا ہے zero zero one 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 تو اس لئے ہم نے start پہ لیکھا تھا this circuit act as R gate یہ R gate کے طور پر act کر circuit because output terminal of nar gate is coupled with not operation یعنی output جو nar gate کیا اس کے ساتھ ہم نار operation apply کیا ہو ہے تو جس وجہ سے یہ circuit جو ہے وہ as a R gate کے طور پر behave کرے گا تو اس طرح سے conceptual question number 16.7 ہمارا complete ہوا تو conceptual question number 16.8 ہے کہتا show that the circuit given blow act as end gate یعنی اس میں اس نے circuit ہمیں given دیا ہوا ہے ہم نے circuit یہا پہ بنا دیا ہے اب دیکھئے ہمارے پاس یہ ایک نار gate ہے اور اس کی inputs کے ساتھ ہم نے not apply کی ہو ہے یہ not question نار gate کی inputs کے ساتھ ہم نے کی ہوئے apply کی ہوئے تو کہتا یہ کیا as end gate کے طور پر act کر تا end gate میں ہم نے دیکھ تھا کہ end gate جو ہے اس میں ہمارے پاس output کی value تب 1 آتی تھی جب دونوں inputs ہمارے پاس 1 1 ہوتی تھی تو output پہ ہمارے پاس 1 value آتی تھی اگر کوئی ایک input بھی 0 ہوتی تھی یا دونوں input 0 ہوتی تو ہمارے result کے terminal of NAR gate from the following table it is clear that this circuit act as end gate کی circuit ہمارا as end gate کے طور پر behave کرے گا کیسے ہم اس کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس دو inputs ہیں 0 0 1 0 1 اور 1 1 یعنی یہ possible state ہم نے یہاں پہ بنا دی ہے کہ input 0 ہے B بھی 0 ہے اور اگر A 1 ہے تو B 0 ہے یعنی ایک switch close ہے ایک open ہے دوسرا close ہے پھر دونوں switch ہمارے جو ہیں وہ close ہیں تو اب جب اس پہ ہم نے A والے terminal پہ ہم نار depression apply کیا ہو ہے جب A والی input پہ نار depression apply کیا تو 0 نار پہ apply کرتے ہیں تو اس کو 1 بنا دے 1 کریں گے تو 0 بنا دے 0 دیں گے تو 1 بنا دے گا 1 دیں گے تو 0 بنا دے گا یہ نار depression کیا کرتا ہے value invert 0 دیں گے تو 1 دیں گے 0 0 کر دیتے ہے اسی طرح سے B والی inputs کو چیک کریں تو B پہ آپ دیکھیں یہ B والا ہمارے پاس terminal ہے اس پہ نار اپنیشن ہم نے نار gate کی input B پہ apply کیا ہو ہے تو اس میں دیکھیں 0 ہوگا تو 1 ہوگا 0 ہوگا ہوگا تو 0 بنا دے گا اب جب ہمارے پاس A bar اور B bar ہمارے پاس آ چکے ہیں تو اب ہم نے اس کو دیکھ نا ہے کیونکہ not operation ہمارے پاس already apply ہو چکے ہیں A terminal اور B terminal پہ اس کے بعد ہمارے پاس آگے نار gate ہے تو نار gate کی equation کیا ہوتی ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ نار gate کی basically equation یہ ہوتی ہے یہ یہ نار gate کی کیا ہوتی ہے equation ہوتی ہے لیکن اب اس سے پہلے ہمارے پاس جو inputs ہیں وہ اب یہ ہے A bar اور B bar اس لئے ہم نے لکھ دیا A bar اور plus ہے اس کے بعد B bar ہم نے لکھ دیا اور اس کے اوپر whole bar لگ جائے گا کیونکہ نار جو ہمارے پاس gate ہوتا ہے اس کے سیمبل کی جو occasion ہم نے بنائی تھی A plus B ہمارے پاس جو ہے وہ not آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ not gate basically ہوتا تھا تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 1 plus 1 ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس 1 آتا 1 plus 1 کرتے ہمارے پاس کہتا 1 آتا لیکن یہاں پہ not 0 plus 1 آنا چاہئے لیکن کوئی not depression apply آگے تو اس لئے وہ اس کو کیا کر دیگا 0 بنا دے 1 plus 0 کیا چاہئے 1 پلاس 0 ہمارے پاس 1 آنا چاہئے لیکن not depression apply ہوا بار بنجے گا اور 1 0 بنجے گا b بار بنجے گا یعنی b not ہو جے گا اور 1 کی جگہ پہ آجے گا 0 آجے گا y equal do a bar plus b bar اور whole bar کرتے ہیں تو 0 plus 0 ہم کریں گے result 0 آئے گا لیکن whole bar اس کو not depression quick apply ہی کنسپچول question 16.1 سے 16.8 تک کے ہمارے complete ہوئے تو اب بڑی important بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا chapter complete ہو گیا ہم نے اس میں جو topics تھے سارے وہ complete کے اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز کے mcqs کے پھر اس کے بعد ہم نے conceptual question کی ویڈیو آج complete کی ہے تو اب آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے اس chapter کو کس طرح سے تیار کرنا ہے بڑا ہی سیمپل آسان طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا دھیان سے بری بات کو سننے آپ کہ کہ پورے chapter کو اچھی طرح سے revise کرنا ایک topic کو اچھی طرح سے سمجھ اگر کوئی topic آپ کا miss ہو گیا تو description میں اس کا link ویڈیو کا موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اچھی طرح ہوگی اپنا تو آپ کا یہ chapter 16 basic electronics اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا اور آپ کو کوئی exam آپ کے آتے ہیں تو آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی اس chapter سے پھر سے ایک بار آپ کو revise کرنا پڑے گا آپ کا chapter تیار ہوگا آپ اس میں ایسا کریں کہ آپ six mcqs اس chapter میں سے بنا لیں six mcqs بن لیں وہ six marks ہوگی یعنی ایک mcqs کا ایک mark ہوگا اس کے بعد آپ اس میں five وہ آپ بنا لیں short question جب five آپ نے short question بنا لی تو 10 marks ہوگی تو total marks ہوگی six mcqs کے ten short questions کے 16 marks ہوگی اب nine marks کے آپ بنائیں دو long question بنا لیں ایک آپ بنائیں five mark ایک آپ بنائیں four mark تو اس طرح سے آپ کے nine marks plus sixteen کریں گے تو twenty five mark آپ کا test تیار ہو جائے گا اور یہ self test آپ نے کیا کرنا ہے بنا کے اپنی book کو close کر دیں اپنی sheet اٹھائیں اور لکھنے بیٹھیں اچھی طرح سے test کو جو ہے وہ سارا آپ complete کریں complete کرنے کے بعد آپ خود سے اس کو چک کریں جہاں جگہ چک کرتے ہو کہ آپ نے کون کون سی mistake کی ہے تو ان mistake کو بنا لیں اس کو لے لیں تو اس طرح سے آپ چپٹر نمبر 16 basic electronics اچھی طرح سے تیار بھی ہو جائے گا اور آپ کے اندر interest بھی بیتا ہو جائے گا اور آپ کے سارے concept جو ہے وہ بیس electronics گیٹ اور فردر گیٹ جو نینڈ اور نار گیٹ ان کو اچھی طرح سے آپ نے لن کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے پیپر کے اگر ایساب سے دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ ہے تو اس لئے اپنے اچھی طرح سے تیار کرنا تو آج کے لئے اتنے پھر ملیں گے نشاء اللہ تب تک لابیس